بٹ یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جیل سے چھوڑایا بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو جیل سے چھوڑایا بیسکلی میرے پیرنٹس آلویس کہتے تھے کہ فیروس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو یونیک کرنا جو سب کرتے وہ تونیک کرنا جب دو ہزار آنٹ کے اندر بگیننگ کے کام شروع کیا تو تب وہ کام شروع کر کے ہم لوگ نے پہلا ہی ٹیم میں تین ہزار لوگوں کو چھوڑوا لیا اور یہ کام کے لئے میں نے اس کا نام رکھا فورگوٹن سو سائٹی تیری ماں نے کبھی سونے کی بینگل نہیں پینی تیری ماں نے کبھی سونے کی یرنگ نہیں پینی تیری ماں کے پاس سونے کی انگوٹ ہی نہیں ہے اور تو بولتا ہے میں سونے کا دندہ کرنے جا رہا ہوں سائد تیری طبیعت ٹھیک نہیں تو آرم کر آرم کر ایسا کہنے لگے تھے جو میرے والد نے میرے کو جو سکھایا آج بھی میں ہر پل ہر گڑی ان کو بہت یاد کرتا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں ایسی انسپریشنل پرسنالٹی سے ملوائیں جو آپ کو اور ہمسے اسٹائل کر سکیں کچھ بہتر اور کچھ اچھا کرنے کے لئے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فلانتھرپسٹ انٹرپنیور چیئرمین آف پیور گولڈ جوئرز میسکر فیروز مرچنٹ بلکم پیوریوز سر ایک بار پھر سے آپ خبروں میں اس رمضان آپ نے دو میلین دران لونیٹ کیا اور تقریباً نو سو سے عالی خیالیوں کو دہا کروایا ہے تو ایک تو یہ بلکل لا جواب کام ہے لیکن ہم جانا چاہیں گے اس کی پیچھے فلوسفی کیا ہے آپ کی سوچ کیا رہتی ہے اس ٹوگام کے بیجے بہت سیمپل ہے بلیو بہت سیمپل ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب یومن ہیں اور جب آل مائٹی لارڈ بلیس کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بلیو کرنا چاہیے کہ جو بلیسنگس ہیں ہم کو جو ملی بھی ہے وہ بلیسنگس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سوسائیٹی کے اندر لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے فلوسفی کیا ہے بہت سیمپل ہے سرونٹو دو سوسائیٹی اور انٹرنل پیس ہیپینیس اور سیٹسفیکشن دو ہسار آٹھ میں آپ نے یہ پروگرام شروع کیا فورگیٹنگ پیپل وہ لوگ جن کو ہم لوگ بھول گئے بھولے ہوئے لوگ اگر ہم اس کو ہندی یا اردو میں اس کا توجہمہ کریں ملکہ یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا اس کی پیجا وجہ کیا تھی کوئی ایک انسیڈنٹ تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا یا کسی پرسنالٹی سے آپ انسپائر ہوکے آپ نے یہ فورگیٹنگ پیپل بھولا پروگرام شروع کیا بیسیکلی میرے پیرنٹس آلویس کہتے تھے کہ فیروس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو یونیک کرنا جو سب کرتے وہ تونی کرنا سب کرتے وہ تو کرے گا تو تیرے لوگوں میں فرق نہیں دیکھے گا یس جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں شروع شر وقت کرتے ہیں شیریٹی کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اس قسم کے جو اچھے کام کرتے ہیں بہت اچھی باتیں بہت جب یہ دوہزار آٹھ میں ہم نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ جو لوگ ہے جیل کے اندر کیوں نہیں لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیوں نہیں ان کی کوئی لوگ مدد کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے 2008 اور 2009 میں جو ایک global بڑی crisis آئی تھی economic crisis اور وہ crisis کے اندر کافی business جو ہے وہ slowdown ہو گئے تھے کافی business جو ہے وہ رک گئے تھے یوں ہی ڈوبائی ایک part of the world ہے اور یہاں پہ بھی slowdown آیا تھا جو economic crisis آئی تھی دنیا میں اس کا اثر اس country میں بھی آیا تھا دوبائی وی میں بھی آیا تھا اور اس کے وجہ سے کافی جو لوگ تھے financial کے وجہ سے جیل میں چلے گئے تھے ہم سب کو پتا ہے کہ دوبائی جو 2008 اور 2007 اور 2006 کے بعد جو یہاں پہ ادھر boom آیا تھا real estate کا property کا جو development ہو رہا تھا اور کافی لوگ یہاں پہ contracting company میں کام کرتے تھے اور جب یہ حالات جب ہی آئے تو کافی کام رک گیا development کا اور کافی construction کام رک گیا اس کے وجہ سے کافی بیچارے blue color جو labor قسم کے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے تھے ان کے اپنے passport اور ان کی اپنی وزائے رینیونی ہوتی تھی اور کافی لوگ ایسے تھے جو بیچارے مجبوری کے مارے یہاں وہاں چھوٹا موٹا کام کر کے دو روٹی اپنے گھر لانے کے لئے کام کرتے تھے اور وہ لوگ کچھ حالات کے وجہ سے جیل میں جا کے بیٹھ گئے اور یہ وجہ سے جیل میں لوگ جو فسد ہے ان کو میں نے سوچا کہ میں ان کو جیل سے چھوڑا ہوں اور اس کے اوپر میں نے یہ جو جیل میں سے چھوڑانے کا کام کیا اور یہ کام کے لئے میں نے اس کا نام رکھا فورگوٹن سوسائیٹی یہ فورگوٹن سوسائیٹی اس کا جو نام دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ سوسائیٹی کو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے یہ سوسائیٹی کے بارے میں لوگ جان نہیں رہے تھے کہ کیا سوسائیٹی ہے اور یہاں پہ کیا ہمارا ہماری اس میں ہمارا اس میں کوئی رول ہے ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہے ہمیں لوگوں کی مدد کرنا چاہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر چیریٹی کرنی ہے سوشل وقت کرنا ہے تو کافی ایریز ہے بڑی ایریہ کس کو دیکھنی رہا تھا کہ ایریہ میں کام کرنا چاہیے کہیں نا کہ یہ گھر بھی رہتا ہے کہ ایک لیگل پروسیس میں وہ انوالو ہے وہ جیل میں ہے پولیس ہے ایک مسکیشن ہے اس میں ہم کیوں جائیں کیوں پھسیں یہ جو لیگل پروسیس ہے وہ پروسیس تو ہر کام میں ہے کوئی بھی چیریٹی کرو یا سوشل وقت کرو تو اس میں پروسیس تو لگاو آ رہتا ہے پر جہاں پہ یہ پولیس کی بات آئے جیل کی بات آئے یہاں لوگ تھوڑا ڈسٹنس کر دیتے ہیں کہتے ہیں یار یہ جیل ہے کہتے ہیں یار یہ پولیس ہے اور ایک فیور ہوتا ہے لوگوں کو پولیس کے نام سے جیل کے نام سے اور لوگ ڈسٹنس کرتے ہیں میرا سوتنا ہے کہ ہم کو پولیس کے نام سے ڈر نہیں رکھنا چھئی پولیس جو ہوتی ہو ہمارے لیے ہم کو پروٹیک کرنے کے لیے ہوتی ہے ہم کو سیفگارڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے ہم کو سیکریٹی دینے کے لیے ہوتی ہے نہیں کہ ہم کو دھرانے کے لیے ہوتی ہے پولیس تو ہم کو سپورٹ کرتی ہے سیف کرتی ہے سیکیورٹی دیتی ہے سیکیور کرتی ہے ہم کیس بات کا پولیسے ڈر رکھے جب ہم کوئی غلط کام کرتے نہیں تو پولیس ہم کو دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لوگ وہ پولیس کے نام سے اور جیل کے نام سے ایک پردہ کرتے دسٹنس رکھتے اور لوگ دور ہو جاتے اور ہم نے یہ جب کام شروع کیا دو آزار آٹھ میں اور اس کے بعد ہمارا کام جب شروع ہوا الحمدللہ تو یہ کام اتنا اچھا چلا اتنا تیزی سے چلا اور لوگوں کے اندر اتنا سپریٹ آؤٹ ہو گیا فیل گیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی ایک سوسائٹ یہ ہے جہاں پہ ہم کو لوگوں کی مدد کرنا چاہے اور وہ لوگ سامنے آئے اور سامنے آ کے اس قسم کے کاموں کے اندر آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کرتی ہے اچھا اگر ہم دیکھیں پچھلے ہر سال تقریباً دو ملین درہم کا ڈرنیشن آپ دے رہے ہیں تو یہ دو ملین کو جو فیگر ہے ملکہ یہ آپ نے فکس کر رکھا ہے یا آپ کے بیجنس کے پروفیٹ کے حساب سے آپ اس کو ڈیسائید کرتے ہیں دیکھو ہر سال دو ملین ہم نہیں دیتے ہیں ڈیپینس ڈیپینس آن دی ہماری اپنے بھی ایک بجیڈ ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ہم یہ ایک پریزنس کو چھوڑانے کا کام نہیں کرتے اس کے علاوہ بھی ہم کافی ایریاس میں کام کرتے ہیں جیسے کہ ایجوکیشن ہے جیسے کہ ہیل سیکٹر ہے اور کافی دوسری بھی ایریاس ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی نمبر ایسا فکس نہیں کیا ہے بیس آن ریکوارمنٹ ہم کام کرتے ہیں جہاں جب ضرور پڑتی ہے جہاں ہم کو لگتا ہے تب وہاں پہ ہم آکے اس گریہ میں جا کے کام کر لیتے ہیں جب آپ نے شروع کیا تھا 2008 تو کچھ ایک تینٹیٹیف فیگر تھا ذہن میں کہ کم سے کم تیس ملین دوں گا سوسائیٹی کو یا تیس ملین دوں گا یا یہ اسے کیری آن پروسس دیکھو جب آپ کوئی اچھے کام کرتے ہو یہ میرا بلیو ہے تو اس کے لئے کوئی بجٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے کوئی نمبر نہیں بنانا چاہیے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ only serving to the society کے لئے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم کو جو بھی کام کرنا ہے وہ right جگہ پہ صحیح جگہ پہ وہ پیسے استعمال ہو اور اس سے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے benefit ملے تو نمبرز کی جو بات ہے ہم لوگ نے کبھی نمبرز ایسا بنایا نہیں دماغ میں لیا نہیں کہ دو ملیان ایک ملیان یا پانچ لاک یا تین لاک دیرہا based on requirement ہم لوگ نے کام کیا اور کام کیا جب دوہزار آٹھ کے اندر beginning پہ کام شروع کیا تو تب وہ کام شروع کر کے ہم لوگ نے پہلا ہی ٹیم میں تین ہزار لوگوں کو چھوڑوا لیا کیونکہ وہ crisis کے اندر کافی لوگ اس وقت میں جیل میں فسے پڑے تھے specially وہ لوگ تھے جو بیچارے labor class blue color کے لوگ جن کو ticket کی ضرورتی اپنے گھر جانے کے لئے اپنے وطن پہ جانے کے لئے اپنے destination پہ جانے کے لئے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پہ چھوٹے موٹے کرزے تھے جس کے اندر ایک ہزار دوہزار پانچ جار دس ہزار بیس ہزار تک limit کے کرزے تھے چھوٹے چھوٹے کرزے تھے تو ان سب کو ہم نے مدد کر کے ان کو چھوڑا کے اپنے اپنے گھر پہ جا تو جب یہ کام شروع کیا تو اسی کام جب شروع کیا ایک پیریڈ اس ٹائم کے اندر ہم لوگ نے تین اہزار لوگوں کو پورے امارات کی جیل سے یوری کی جل سے چھوڑوایا پیسے بسے یہ charity جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے ہار سے ہوتی ہے figure سے اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں ہوتا پھر بھی اگر ہم پوچھیں کہ دوہزار آٹھ سے اب تک پیور گول یا فیوز مرچنگ نے کتنا ایمانٹ society کو سر کیا دیکھو ایمانٹ نہیں بتا سکتا بٹ یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جیل سے چھوڑایا بیس ہزار سے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو جیل سے چھوڑایا اور یہ ہمارا کام continue رہے گا ہم لوگ آگے کام continue کریں گے یہ سال ہم نے ابھی تک نو سو سے زیادہ لوگ کو چھوڑایا اور یہ سال کا ایسا نہیں کہ مطلب سے رمضان میں ہی آپ کام نہیں نہیں ہمارا کام چلتا ہے ہر سال ہر مینے ہم کام کرتے ہیں یہ ہے کہ رمضان سے شروع کرتے ہیں بٹ کنٹینو چلتے 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 پورا ہمارا ایک سال نکل چلتا ہے اس میں پورا ایک سال تک کا کام ہو جاتا ہے تو مجھے تو مجھے تو مجھے کیریٹی یہ سٹارٹ ہوتا ہے مائے رمضان سے بلکل 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 ویسے تو ہم آئے دین بھی کرتے رہتے ہیں اچھا پورا پروسس کیسے ہوتا ہے ایسا تو ہمارا ایک نیشنلٹی کے لوگ ہر نیشنلٹی کے آدمی کو فائدہ ملنا ہے جیسے آپ نے بتائے چیک باؤنس میجر ہوتے لیکن اور چھوٹے چھوٹے کیسے بھی بھنڈی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے بڑی ایفیشنٹ سپورٹنگ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے لوگ always کھلے ہے پروسس بڑا آسان ہے پروسس کے لئے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے اپروچ کرو اپروچ کر کے رائٹ پرسن سے بات کرو آثوریٹی سے بات کرو آثوریٹی آپ پورا اس کے اوپر گائیڈلائن دیں گے اور گائیڈلائن دینے کے بعد آپ اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہمارا پروسس جب بگنی میں ہم نے شروع کیا 2008 میں ہم کوئی پروسس بنانے کیلئے ایک پوری پینل بنانی پڑی تھی بیٹ کے ڈسکس کرنا پڑ تھا اور پروسس بڑا سیمپل تھا کہ کچھ لوگ جن کے پاسپورٹ نہیں تھے ان کو اس کے ریلیونٹ کونسلیٹ ایمبیسی سے کونٹیک کر کے ان سے آؤٹ پاس لیتے تھے اور آؤٹ پاس دلا کے اپنی کنٹی بیٹ دیتے تھے دوسرا پروسس ہوتا ہے جب کوڈ کا ورڈ آ جاتا ہے اور کوڈ اگزامپل ورڈک دیتا ہے تین مینی کے سجا دو آزار فائنٹ چھ مینی کے سجا ڈیپورٹ یہ سیمپل ورڈک کوڈ کا آتا ہے ورڈک پوری ہو جاتی ہے اب جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فائنٹ پی کرتا ہے اس کے پاس ٹکیٹ کے پیسے وہ بچارہ جیل میں پڑھا ریتا ہے اب جیل میں پڑھا ریتا ہے تو پھر ہم لوگ باہر نکالتے اور بیٹھ دیتے ہے تو پروسیس کے اندر ہم کو پھر لیسٹ دیتی ہے جیسے یوئی کے اندر دوبائی ابودابی سار جا راسل کے معہوم القوین آلین فوجی را یہ سب جگہ کی سنٹرل جیل اسے ہم کو لیسٹ آتے ہے لیسٹ کے اندر پروپر ڈیٹیل لکھتے لوگ کہ ان کی ٹکیٹ لین ہے یا ان کو کرز چکانا ہے اس کا debt پی کرنا ہے یا ان کو فائنیشل issue ہے تو ایک ویسٹ کے مطابق بیٹھ کے ہم لوگ اس کے پر پلان کرتے اور ہم لوگ پیمین کر دیتے اور ان کو یہاں سی لیے back to contribute دیتے ملہا آپ کی بھی ایک کوئی internal committee ہوگی کوئی کام committee کی ضرورت نہیں government itself بہت بڑی efficient committee ہے اور ہمارے خود اپنے لوگ ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہے اور وہ کام کرتے اور یہ کام کو میں personally دیکھتا ہوں میں خود handle کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ 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 کوئی بھی area میں ہم کوئی گلتی کر دے اس کے لیے میں خود personally اس کام کے اندر ان roll ہوتا ہوں ان roll ہو کہ personally جا کے authority کو ملتا ہوں آفیسرز کو ملتا آفیسرز کے ساتھ بات کرتا ہوں آفیسرز سے سمجھتا ہوں ان سے سمجھ کر اس کے پاس کام کو آگے لے کے میں چلتا ہوں جیسا بتا رہے ہیں تقریباً 20 ہزار سے زیادہ لوگ پر فائدہ اٹھا چکے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کوئی واپس آیا ہو اس نے کہا سر میں وہ جس کو آپ نے چھوڑایا اور آج میں اتنا اچھا کر رہا ہوں آپ کو کیسا لگتا ہے اور یس ایک قصہ ہوا تھا جب 2008 نے کام شروع کیا تھا تو اور اگزیٹلی تاریخ تو پتا نہیں سال پتا نہیں بٹ یاس ایک کسی کے اندر ایک سکس نے میرے کو کونٹک کیا تھا اور سکس کی کہانی ایسی تھی کہ میں ایک بار جیل کے اندر دیریکٹر جنرل آف پولیس کے ساتھ بیٹھا تھا جیل کے اندر اور دیریکٹر جنرل پولیس نے میرے کو بتا کہ ایک کیس ہے ہمارے پاس پاس چاہوں سجا ہو گئی تھی اور سجا کے ساتھ میں اس کو بلڈ میں نہیں پی کرنا تھا اور بلڈ میں نہیں پی کرنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو جب میں نے بات سنی تو سکس کو میں نے بلاؤ میرے سامنے تو سکس میرے سامنے آیا اندیا سے نورت سے تھا میرے سامنے کھڑا رہا اور جب میں اس کی سکل دیکھا اور اس سے جب بات کر رہا تھا تو میرے کو یہ فیل ہوا کہ اس نے اپنا منٹل لیول کھو دیا اپنی سوچنے کی سکتی کھو دیا اور جینے کی تمنا ختم ہو جی اس کی اس کو یہ لگا کہ میری جینے کی ادھر ہی ختم ہو جائیں گے اور میرا کوئی نہیں دنیا میں جو بھی ہوں میں ہوں اور یہ جہاں پہ ہوں وہ بھی میرا گر ہے اس سکس کی بات اسی تھی کہ وہ ایک کونٹریکٹنگ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھوڑی ہیمر گیر گئی اور ہیمر گینے سے کس کے سر پہ لگی اور جس کے سر پہ لگی وہ مر گیا مر کے بعد مر کے بات اس کے اوپر کوٹ کے اندر فیصلہ آیا فیصلہ کے اندر کوٹ نے اس کو کچھ سجا دی اور سجا کے بعد 70,000 دن مجھ کو فائن کیا فائن نہیں سوری بلڈ میلی بلڈ میلی کہ 70,000 بلڈ اپنے گھر اور ساتھ میں ان کو 3,000 درام اکشترا دیئے ان کی بیوی بچوں کے لئے فیملی کے لئے شوپنگ کرنے کے لئے سکس چالا گیا کچھ سال کے بعد سکس نے میرے کو فون کیا ہماری آفیس کے لین لائن کے اوپر اور کہتا ساب میرے کو پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں بلے ساب میری بیٹی کی سادھی ہے اور میں آپ کو میری بیٹی کی سادھی کے دعوت دینے کے لئے فون کیا ہوں تو میں کہ آپ ہو کون تو سکس ساب میں وہ سکس جو جیل میں تھا اور میں جینے کی تمنہ کھو دی تھی میں نے سمجھ کیا تھا کہ تو میرا خیال آیا کہ میں آپ کو میری بیٹی کی سادھی میں دعوت دوں تو میں نے ان سے کہا بھائی سوری ماف کرنا میں نہیں آ پاؤں گا میرے کچھ کام ہے کمیٹمنٹ ہے ہاں مگر تم کو کچھ مدد چاہیے تو ضرور بولو میں تم کو مدد بھیجوا دوں گا تمہاری بیٹی کے سادھی کے لئے کچھ پیس چھ تو بولو تو بولے صاحب میں آپ کے احسان کے دبا ہوں اور ہمارا پورا پریوار آپ کے لئے دعا کرتا ہے میرے ماں باپ میرے بچے میری بیوی سب دعا کرتے آپ کے لئے اور صاحب ابھی مجھے دیتے اور فیملی کے ساتھ ہم بہت خوش ہے بس مجھے اس لگا کہ میں آپ کو میری بیٹی کی سادھی دعوت دوں اور ایک بار آپ سے بات کر لوں آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے بیٹس ہزار ان کے بزنگ مہباب دعا دے رہے ہیں تو یہ تو پارٹ تھا فیلن چھری بیوی اور اب ہم بات کرتے ہیں فیلوز مرچینٹ ایز انٹرپیل کیونکہ وہ بہت بڑی انسپلیشنل بڑی انٹرپیل سٹیوری ہے جبکہ بزنس میں دبائی آتا ہے تو بزنس ریلیشن لیکن فیلوز مرچین کا بڑا رومانٹی لیشن ہے دبائی سب سے پہلے دبائی ایسیل لیوی چیز ہے لیوی اس کے اندر جو ایک فریگرنس ہے جو اس کی سمیل ہے اگر انسان ایک بار لے لی اور یہاں سے چلا گیا تو دنیا کے جو بھی کورنر پر جائے گا وہ اس کو خوشبو جانب کھیچ کے لائیں یہ بار ٹال لائیں چونکہ یہ پہلی بار آ رہا تھے ہنیمون کے لیے اپنی وائف کے ساتھ اور لب ہو گیا دبائی سے تو آپ کی وائف نے کہا نہیں کہ یہ کیا بات ہوتی ہے لے کے دھم گئے ہنیمون دیکھو لاؤ یس دبائی سے ہو گیا تھا ہے اور رہے گا میرا ہارٹ ہے دبائی میری لائف ہے دبائی یہی میری جان ہے جب میں یہاں پہ فرس ٹیم نائنٹین ایٹی میں آیا تھا اپنی جمعانے کے اندر ایٹریکٹیو پلیس اگر کوئی تھا دبائی کے اندر گول سک جو کوئی بھی سک دبائی آتا تھا اس جمعانے میں یا آج بھی تو ایک بار گول سک جائے گا جائے گ گول اتنا اٹریکٹیو ہے کہ لوگوں کو اٹریک کرتا ہے ٹھیک ہے گریب ہو امیر ہو آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں آپ کی حصیت ہے مگر ایک بار گول سک دیکھنے جائیں گے تو اس جمعانے میں میں اپنی بی بی کے ساتھ گول سک گیا اور جب گول سک دیکھا تو میری آنکھ چار ہو گئی اتنا سونا دیکھا اور اتنا سونا دیکھنے کے بعد اتنے لوگ ادھر کاروبار کرتے ہیں اور کوئی کو کسی کو ڈر نہیں ہے کوئی چیز کا اور جب وہ میں دیکھا تو وہاں سے میرے دل میں آیا کہ کیوں نہیں میں سونے دندے میں جاؤں اس سے اچھی سیف جگہ کون سی دنیا میں ہو سکتی ہے اور وہاں سے دوبی نے میرا بلکہ میری وائف بہت کوپریٹیو سپورٹنگ اور انڈسٹیننگ والی اور ٹولرنس لیڑی ہے جب میری وائف نے دیکھا کہ ہماری فیمیلی کے فائننشل حالات اچھے نہیں ہے اور اگر میں کوئی چیز سوچ ہوں اور اگر ہماری فیمیلی کے لیے سب کے انٹرس میں اچھا ہے تو وہ سمجھتی کہ ضرور ضرور تو اس وقت میں نے گول جک میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دیا اور دیکھے میں من بنا لیا اسی دن کہ میں اگر موقع ملا تو ایک دن میں دوبائی ضرور آؤں گا آکے ادھر اپنا کارووار شروع کروں گا اپنی لائف شروع کروں وجہ تھی میرے پیرنس میرے والی اس کو منع نہیں کہ آپ فرس جنرلیشن جویلر اپنی فیملی تو جب آپ نے کہا ہوگا کہ میں سونے میں کھلنے جا رہا ہو تو کیا رییکشن تھا میرے والی تو بہت ناراض ہو گئے تھے اس بات سن کے بس ہو گئے تھے پاگل ہو گیا میرے کو بولتے تیرے پاس دیماغ نہیں تو کیا بولتا تیرے کو معلوم نہیں میرے کو بولتا تیری ماں نے کبھی سونے کی بینگل نہیں پینی تیری ماں نے کبھی سونے کی ایرنگ نہیں پینی تیری ماں کے پاس سونے کی انگوٹ ہی نہیں اور تو بولتا میں سونے دندہ کرنے جا رہا ہوں ساہت تیری طبیعت ٹھیک میں یہ بات رکھتا تھا ان کے سامنے کہ میجھے جانے دو میرے کو جانے دو میرے کو کچھ کرنا ہے میں جا کروں گا میں کچھ کر کر آؤں گا ایسا ویسا کر کے اپنے طرف سے اپنے آپ سے بہت confident تھا اور اتنا confident تھا کہ میں جاؤں گا تو کچھ ضرور کروں گا کیونکہ all mighty lord میرے ساتھ ہے اور میرے ماں باب کی دعا میرے ساتھ ہے تو یہ جب چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت روگ نہیں سکتی اور کرتے کرتے چلا 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 دو سال لگا من آتے میرے فادر گیو اپ کر دیا سرینڈر ہو گئے بولے تو جا میری کنڈیشن ہے تیرے ساتھ میں نے کہ اگر تو فیل ہو گیا سکسس نہیں ہوا تو اپنے آپ سے معیس نہیں ہوگا تو بلکل واپس آ جانا تیرے ماں باپ ابھی بھی ہے جندہ ہے اور ہمارے دروازے تیری لئے کھل لے تو ہمت سے جانا اور ہمت سے آنا اور تیرے کو دو نصیت دوں گا ایک انڈیا تیری ہوم کنٹری ہے اور جہاں تیری ہوس کنٹری ہے دو ہون کنٹری کے قائدے قانون کا تیرے پالن کرنا فور لوگ کی رسپیک کرنا اور ساتھ ساتھ میں ہونیسٹی لائلٹی سنسریٹی اور ایتھک سے کام کرنا اگر یہ سب چیزیں تو اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو تیری سکسس کو کوئی نہیں روک سکتا تیرے سکسس کے بچ میں کوئی نہیں آسکتا تو آسمان کو چھوئے گا یہ میرے والد نے کہا تھا نو سال تک آپ نے جذبے کو بچائے رکھا اس کے لئے آپ جوشتے رہے اور آج اس کا result ہے نا اب دیکھو آج result کیسا ملا کہ آل مائٹی لوٹ نے اتنا بلیس کیا کہ آج میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ہوگے اگر آل مائٹی لوٹ نے بلیس نہیں کیا ہماری کیپیسیٹی تو ہم کسی کی مدد کرتے تو میں تو کہتا ہوں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب آل مائٹی لوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ پلانر ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کسی کرنا اور کب کرنا ہے اور وہ پلان کرتے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہے ہمارا فیت ہمارے آل مائٹی لوٹ کے اوپر ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ ہم جس کے پر بلیو کرتے جس پر ہمارا فیت ہے ہماری ساتھ ہے 1989 میں واپس آئے دوبارہ تو شروعات کیسی ہوئی زہری سے بات آتی تو اپنے شوق پر نہیں کیا ہوگا کئی سی مام آپ کی دعا لے آیا تھا اور آیا جب بھی گول شک شیئرنگ کے اندر میرے بیو بچوں کو انڈیا ہی چھوڑ دیا تھا میرے والد کے پاس اور میں آکیل آگیا تھا اور آکے شیئرنگ میں دیکھے مارکٹ میں ہی گھومتا تھا اور میرے والد جو ایک ایجنٹ کیلئے تو انہوں نے میرے کو سکھا یا تھا وہ میرے کو پتا تھا وہ کونسپ میں ادھر اپنا آیا تو میں جا کے ادھر دکانوں کے اندر پہلے میں نے چینل ڈھونڈے بائیر اور سپلائر دونوں کو تو سب سے پہلے بولتے ہے کہ تمہارے پاس بائیر ہونا چاہیے اگر بائیر ہے تو سیلر تم کو مل جائے گا بائیر ہے تو سیل کریں گے اگر آپ کے پاس سیل کرنی کے لئے بائیر نہیں یہاں پہ ہالسل رکھون ہے جو گھول کے بارس بیسکیٹ بیچتے ہیں تو پچھا تعلی اے بی سی کر کے تین نام دیا میرے کو اور تینوں کا نام دینے سے میں نے تینوں کو جا کے ملا اس میں سے ایک سکس نے میرے کو ہیلپ کیا ٹھیک ہے ہم دیں گے آپ کو بات پیسہ دیو لے جانا میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسہ لے جاؤں گا پیسہ دے کے ملے جاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میرے کو ایک بھروسہ بیٹ ہوا کہ میرا کام چلے گا آگے میں نے پرائس پوچھا اسے مطلب اس نے بتایا اگزامل اس نے بتایا فور ڈالر میں نے اپنا کمیشن لگ دیا پانچ ڈالر پہ اور ایک سو پانچ ہو گیا میں نے بائیر کے پاس میں نے کہا میرے پاس گول بار ہے ٹین ڈولا بار آپ خرید دیں گے میرے سے بولے خرید دیں گے میں نے کہ ایک سو پانچ ڈالر کا پرائس بولے ٹھیک ہے لے دو پیس تو دس گرام میرا بن جاتا تھا پروفیٹ ایک سو کا ایک سو پانچ میں میں لے آتا بولے لیا میں آتا گھنٹے میں لیا گا اب لے لیں گے بولے لوں ایک بجا ہماری دکان بند ہو جاتی اس کے پہلے لیا یا تو چار بجے کے بات لیا چار بجے دکان کھولیں گے ایک سے چار دکان بند ہو جاتی چلا گیا سپلیئر کے پاس میں نے کہا میرے دو پیس دے ٹھیک پیس لاؤ میں نے پیسہ تو نہیں میرے پاس تو بھلے پیسہ دوں میں آپ کو میں نے ایک ریکویسٹ آپ کوئی بھی لڑکا میرے ساتھ بھیجو مال اس کے جید میں رکھو میرے کو مد دو اور ادھر جانا ہے گمسک نہیں جانا ہے قریب میں ہم پانچ دس میٹ میں پہنچ جائیں گے اور وہ مال دے پیسہ ہی لے میں ایک سو پانچ روپے میں بیچا آپ سو روپے دس روپے میرا ہد بنتا ہے دس روپے میں آپ کے ساتھ آفیس میں ہوں گا پیر دے دینا بلٹ ٹھیک ہے سوچ میرے کو سوچ جا اندر جا کے پتہ نہیں کس سے بات کیا پتہ نہیں میرے کو بلتا ہے ٹھیک ہے یہ لڑکا میں دیتا ہوں تم دیا اس نے پیسہ دیا الحمدلللہ god grace کامیابی مل گئے میری پہلی سکسیس کی سیڑھی ادھر شروع ہو گئے دس درام کم آ لیا پانچ پانچ دس درام بہت خوش ہو گیا اتنا خوش ہو گیا دوٹ سے دوٹ لے گیا سپلائر کو پیسہ دے دیا اور دس درام اس نے میرے دیا اپنے جیب میں ڈال دیا confidence مجبوط ہو گیا مجبوط ہو گیا پچاس روپیہ تو کم آ لیں گے اور اپنا خرچہ کیا ہے مسکل دس روپیہ بارہ روپیہ پندر روپیہ جمعانے میں بہت سستہ تھا سب کچھ تیس چالیس روپی کی سیو کر لیں گے وہ گاڑی یہاں دس سے بارہ کرتے گاڑی گاڑی بڑھتے گئے اب بار بار یہ دو پیس پانچ پیس دو پیس پیس لانا تھوڑا دکت ہوتے جا رہا تھا پھر وہاں پہ ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مشرق بینک ہے اور اس جمعانے میں وہ بینک تھی اومان بینک مرشید برزار کے اندر جو گول سکھ تھوڑا آگیا ہے وہ بینک پہ پاسپور لے کے اپنا اور بینک سے کہا میں نے میرے کو بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تو بلے جاؤ منیجر بیٹھا اس کو ملو میں جا کے منیجر سے ملا منیجر کا نام بیٹھا تھا ادھر میں نے نوک کیا اندر لیا میرے کو بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے اوپر سے نیچے میرے کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ لائے وہ میں پاسپورٹ دیا اور اس نے فرم بم بروایا بینک اکاؤنٹ کھولیا میں نے چیک بک چھئیے چیک بک تو ایسا نہیں ملیں گے ملے کیوں پیسہ ہونا چاہیے آپ کے بینک میں میرے پاس پچاس سو دیرام پڑا ہے میں آپ دے دیتا پیسہ دوں گا اور میں اپنا چیک واپس لے جاؤں چیک رکھو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی رکھ لائے پاسپورٹ بھی پاسپورٹ بھی رکھ لینا پاسپورٹ میں پاسپورٹ دے دیا اس کو اپنے پاسپورٹ رکھ لیا اب کیا چھئیے اب نہیں جب چھئیے میں آؤں گا لینے لینے چیک دوس بارہ پیس میری ریکوار میری دو چیک رکھو آپ کے پاسپورٹ پیسہ لے جاؤں گا پیسہ دوں گا میں چیک اپنا واپس لے جاؤں گا وہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا چلتے 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 پھر میں مرشید بزار میں ایک دکان خرید لی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر یہ کام کر رہا تھا تو آپ کے والد صاحب کا کیا ریکشن تو جواب کے کام یا بڑے راجی ہوئے بہت راجی ہوئے والد صاحب بہت خوش ہوئے والد والدہ گھر کے ہمارے بڑے چھوٹے سب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ماباب اگر میرے کو دعا نہیں دیتے اور میرے ماباب میرے کو گائیڈ لائن نہیں دیتے ایڈوائز نہیں کرتے نصیت نہیں کرتے تو صاحب میں یہاں نہیں پہتا اور جو کل بھی میں ہوں جہاں پہ بھی ہوں میرے باپ کے وجہ سے میرے باپ نے جو میرے کو سکھا یا کیونکہ ایک پرسپشن ہے گوڑ کے بارے میں دادا باپ چلتے آرہے وہ بڑے ہوتے ہیں صحیح آپ نے اس نوشن کو بھی بریک کیا جی اور اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کیا جی ابھی بس ایمپائر چھوٹا ہے بڑا ہے میں کاؤ نہیں کرتا ہوں بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی کاروبار ہے ہمارے جو سیکن جن ریشن اور تھرڈ جن ریشن اس کو آگے لے کے چلے continue کرے گوڑ گریس میں بہت لکھی ہوں جو میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ سپورٹنگ لووی کیرنگ شیرنگ ہے میرے کاروبار کے اندر بہت بڑا میرے گز کا سپورٹ ہے بہت لووی بہت کیرنگ اور بہت شیرنگ ہے وہ اور آج میرا پورا کاروبار جو ہے وہ خود دیکھتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ڈیڈی ابھی آپ صریف اور صریف یہ شوشل وقت جو کرتے وہ کنٹینیو کرو آپ کا کام اس پہ آپ نظر رکھو اس میں اپنا ٹائن زیادہ دو اس میں مہنط آپ زیادہ کرو اور یہ کاروبار کی جاب بات ہے وہ میں سنبھال لوں گا ڈے ٹو ڈے میں آپ پریشنز کے ساتھ دیکھ لوں گا جہاں میرے کو آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی گائیڈنس لوں گا ایڈوائز لوں گا اور اس میں کام کروں گا آپ اپنی فلانتریپی والی جو لگیسی ہے اس کو جو ٹرانسفر کرویں تو وہ ٹریننگ پارٹ کیسے ہو بلکل اس کو ٹریننگ کرتا ہوں ساری چیز اس کی نولیج میں ہیں اور اس کو پورا ہوتی ہے کوئی ایک دن کا کام نہیں تو اب اس کو بھی پتا ہے کہ کسے کام ہے اور سارا کام جو ہوتا ہے سارا پیمن جو ہے ایک چیک سے ہوتا ہے سارا پیمن جو ہے وہ جاتا ہے کو جاتا ہے کو نی جاتا ہے کوئی بھی کیس ٹرانسکشن اس میں نہیں ہے پروپر آفیشلی پیمن دیتے ہے بینک کے ساتھ پورا بینک سے روٹ ہو کے پیمن ہوتا ہے پورا ٹرانسکشن پوری ٹرانسکشن ساری چیزوں کی لیسٹ پڑی ہے ساری چیزیں پروپر سسٹم سے لیسٹ آتی ہے اور ساتھ میں کام کرنے والے ہیں وہ سب بھی کمپنی آپ کوئی ایک سب جو ہر آنے والے اپلائی کو دیتے جو بھی نیو جو ہوتی ہے یا آپ جسے بھی ملتے ہیں یا میں آج بلا آپ سے تو ایک لیسن جو آپ سب سکھانا چاہیں گے باتانا چاہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں کچھ سٹوڈنٹ ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہم سب ایک سٹوڈنٹ ہے جب تک ہم اس دنیا میں جیئیں گے کچھ نہ کچھ نیا سکھتے رہیں گے کوئی complete نہیں کوئی complete ہو نہیں سکتا دنیا میں سبق سکھنے کے جو بات ہر پل ہم کچھ نیا نیا سکھ ہم کو ایک چیز کا بہت خیال رکھ نا ہے کنٹری کے جو لہ ہوتے ہیں کنٹری کے جو قائدے کانون ہوتے اس کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے اس کو فولو کرنا چاہیے کہتے ہیں nothing is about than the law سب سے بڑا کانون ہے اور کانون کو تم لے کے چلو کبھی آپ کو دکھنی ہوگی ایک اور جو بھی کام آپ کرتے ہو ethically کرو discipline سے کرو principle سے کرو اور organize کرو organization is بہت important system بہت ضروری ہے آج کا وقت بدل گیا ہے science technology نے بہت progress کیا دنیا کے اندر اور اس سے زیادہ اور progress ہوگا اگر ہم کو success ہو نا اور کامیاب ہونا ہے تو ہمارے mindset کو change کرنا ہوگا وقت کے ساتھ بدلنے کو سکھنا ہوگا وقت کے ساتھ چلنے کو سکھنا ہوگا آلات کے ساتھ چلنے کو سکھنا ہوگا اور ہر پل ہر گھڑی سکھنے کی کوشش کرنا ہوگا کبھی یہ نہیں سمجھ نا کہ ہم complete ہے ہم کو سب کو جاتا ہے اگر ہم جس دن یہ سمجھ لیں گے تو سب سے بڑی گلتی ہماری ادھر ہو جائیں گے اور ہماری جتنی بھی کامیابی جتنی بھی سکس ہے سب فیل ہو جائے گا تو life کے اندر learning process continue کرو Ethic discipline principle اور systems کو لے کام کرو سکس تمہاری ہے تمہاری سکس کو کوئی نہیں روک سکتا almighty lord جو ہے وہ bless کرتا ہے ہر سکس کو دنیا میں opportunity دیتا ہے اور opportunity ہر ایک سکس کو ملتی ہے صرف وہ opportunity ملتی اس کو کیسے گریب کرنا اس کے اوپر ہم کو ہر وقت سوچ نا ہے اگر ہم ethically کام کریں گے تو ہماری سکس جو ہے long way ہوگی short way plan نہیں کرنا short term کام نہیں کرنا جو بھی کام کرنا ہے long term کام کرنا long term plan کرنا یہ نہیں سمجھنا کہ آج مجھے 1000 ڈالر کمانا ہے آج مجھے 10 ڈالر کمانا ہے آج مجھے لاک ڈالر اگر اس وقت میں نے short term سوچا ہوتا اور دو پیس جو میرے کچھ جس نے سپلائر میں دیا اگر میری نیت خراب کر 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 گلت کر دیا ہوتا سمجھو کتنا ہوتا میرے پاس سمجھو 200 درام ہو جاتا دو پیس کی ویلیو 200 سب خوصہ اگزامپل یا سمجھو 5000 درام کیا 5000 درام میں میری میری لائف بن تھی میرا کریئر بن تا کیا میں ادھر پوچھتا نہیں مگر اگر اگر ایتھیکل کام کیا میرا انٹینشن سہی تھا تو آج دیکھو آپ کے سامنے ریزلٹ آیا بے شک تو اگر ہم یہ آخری سوال ہوگا میرا کہ اگر ہم بات کریں کہ وہ ایک لمحہ وہ ایک فیصلہ وہ ایک مومنٹ آپ کس کو مانتے ہیں جس نے آج پیور گول کو پیور گول نہ دی سب کچھ کرنے والا ہو ہے ہم سب تو جو ہے وہ ان کے بتائیوے راستے پر چلتے سب کچھ ان کے طرف سے ہوتا ہے مگر یس ان کے طرف سے جو بلیسک آتی ہے اس کے لئے وہ شبب وسیلے پیدا کرتے ہیں اور اس شبب اور وسیلے کے اندر میرے والد ہیں جو میرے والد نے میرے کو سکھایا آج بھی میں ہر پل ہر گڑی ان کو بہت یاد کر تھا بہت سکھایا میرے والد نے جو میرے والد نے ٹرین کیا میرے والد نے میرے کوئی پروپر پیور بزنیس من بنایا میری ماں نے میرے کوئی اچھا یومن بنایا میں بہت رکھ ہوں کہ میرے جو پیرنس تھے ہم دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ ان کی مقفرت کرے میرے والد جو تھے میرے کوئی بہت اچھا بزنیس من بنایا اور میری ماں نے میرے کوئی بہت اچھا انسان بنایا ماں سے میں نے سکھا کہ انسانیت کیا جاتی اور کیسے انسان بنا جاتا ہے باپ سے سکھا کہ کیسے بیپاری بنا جاتا ہے اور کیسے بیپار کیا جاتا ہے تو آج جو کچھ جو آپ کی پوچ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیوز کچھ سیکھیں گے اپنے پیرنس کی ریسپیک کرو کوئی بھی حالت میں تمہارے پیرنس ہو وہ ہمارے بیسٹ پروفیسر ہے اس سے بڑا کوئی پروفیسر دنیا میں نہیں ہو سکتا بڑے میں بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ بڑی نو بڑی ڈگری حاصل کر لو مگر ماں باپ سے بڑی ڈگری اور ماں باپ سے بڑا پروفیسر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا انسان کو اگر کچھ بننا ہے تو ماں باپ سے سکھو بلے وہ جاہل ہے انپڑ ہے گریب ہے محتاج ہے پریشان بکیس ہو جائیں گی اپنے اولاد باپ دن سے صبح سے لے رات تک بھڑکے گا اپنے گھر کے لئے اپنے اولاد کے لئے دو روٹی لانے کے لئے اور ماں بیچاری دین بھر بھٹک بھٹک کے اسے بھی کر کے اپنے اولاد کو دو روٹی کھلائیں ماباپ کی ویلیو کرو ماباپ ریسپیک کرو اگر ماباپ نہیں ہے تم نے سب کچھ کھو دیا بے شک بے شک ساتھ بے بے شک میں نے اپنے بات کر دیا وہ رشتائی ایسا ہے کہ ایسا ہوئی جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پوری ٹاپ کے بعد ہمارے viewers میں سے کچھ تو آگے آئیں گے ان کو سمجھ میں آئے گا کی لائف کا مقصد کیا ہوتا ہے لائف کا ایک گیریکشن کیسی دیا جاتا ہے اور آپ یہ مجھے 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 شکریہ 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 شکریہ